بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں علو بخارے کی چتمی بنا رہی ہوں یہ میں نے ایک پاؤ علی بخارہ تین چار گھنٹہ پہلے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اور یہ تھوڑا سا میرے پاس دوسرے کلرکہ ہے یہ ایرانی آلو بخارہ ہے اور یہ پاکستانی یا انڈین ہوگا لیکن یہ ایرانی آلو بخارہ ہے ہر جگہ مل جاتا ہے ضروری نہیں ہے جو بھی مل جائے ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے اس کا اس میں میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ یہ دوب جائے اگر آپ چاہیں تو اس میں سے بیج نکال سکتے ہیں لیکن بیج والا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں ایک چھٹکی لال میرے ڈالوں گی تھوڑا سا ہافٹی سپون دو چھٹکی دو چھٹکی نمک ڈالوں گی اس کا پانی کام ہو جائے تو پھر میں اس میں چینی ڈالوں گی اور یہ بخارہ بھی ڈال جائے گا اب اس کا پانی کام ہو گیا ہے اس میں بے ہس بھی پسند چینی ڈالیں جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں چینی ڈالتے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا ایک ٹیبل سپون چار مغز ڈال لیتے ہوں آپ بادام بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جو ڈرائیو سوٹ آپ کو پسند ہو لیکن ہم لوگ ڈالتے ہیں اس میں جیسے یہ گاڑا ہوگا پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ آلو بخارہ چکنی تیار ہو گئی ہے اس کو میں بہت زیادہ گاڑا نہیں کروں گی اس لیے کہ اس میں شیرہ ہے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اور بھی گاڑا ہو جائے گا آپ ڈرائیو سوٹ اپنی مرضی سے ڈال دیں زیادہ یہ چار مغز جو ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہوکے میں نے ڈیش میں باول میں ڈال دیا اس کو آپ بھی ضرور بنائیں یہ پلاو بریانی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے سموسے وغیرہ کے ساتھ پی اگر اس کے بیج نکال کے اور اس کو پیس کے اس کی چکنی بنائیں تو یہ آپ سموسے اور اس کے ساتھ رولز کے ساتھ اور پکڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے ایملی کی ہوتی ہے نا اس طرح سے ٹھیک ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل جرنی آف ٹیسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جیسے